دوستو اگر آپ بھی رسل کو ایک پہترین کھلاری مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو ہار کے بعد بھاوک ہو گئے آندرے رسل لیکن کچھ ایسا کہہ دیا کہ سن کر شاید آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے تو اپنی ٹیم کو آنتی موور میں خود ہی اپنے ہاتھوں ہاروانے کے بعد کیا بولے رسل یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ سب ہی کو کیا لگتا ہے کیا واقعی میں رسل کی خراب گیندبازی کے چلتے ہی کولکاتا ہار گئی ہے نہیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو ایپیل 2022 کا آگاز کولکاتا کی ٹیم نے چینلی کی ٹیم کے خلاف جیت کر کیا تھا لیکن اس سلسلے کو توڑ کے رکھ دیا ہے آج آر سی بی کی ٹیم نے آپ کو بتا دے کہ آر سی بی اور کولکاتا کے بیچ میں آئی پیل 2022 کا چھتا مقابلہ دی وائی پارٹل سٹیڈیوم میں کھیلا گیا دوستو آپ کو بتا دے کہ اس ٹیڈیوم میں پچھلا مقابلہ آر سی بی کی ٹیم ہار گئی تھی لیکن اس بار کولکاتا کی ٹیم کو پچھڑ کے رکھ دیا مقابلے میں دوستو آر سی بی کپتان ڈپلسس نے ٹاوس جیتا اور گیندبازی چنے ایئر کا بھی یہی من تھا لیکن انہیں مجبورن بننے بازی ہی تو کرنی پڑی ناودان میں آ کر کےکی آر کی ٹیم کی شروعات بہت ہی خراب تھی سلامی جوڑی کب میں کب پیویلین پہنچ گئے کسی کو پتا ہی نہیں چلا ادھر آر سی بی کی ٹیم کی طرف سے تھاکڑ گیندبازی کرتے ہوئے یوہ گیندباز آخاش دیپ سنگھ سے لے کر سراج نے تھمال مچا کر رکھ دیا اور تیس پر ہی چار وکٹ کر دیئے تھے اور اس کے بعد حسرنگا نے اپنی گیندبازی کا جادو بخورنے شروع کیا دوستو آپ کو بتا دے کہ حسرنگا نے ہی شریع سیئر کو ماتر تیارن پر آؤٹ کیا اور اس سے پہلے کی سنیل نارین اپنے بلے سے چوکے اور چھکے لگانا شروع کرتے وہ بھی حسرنگا کا ہی شکار بنے اور بہت ہی جلدی وکٹ کوا بیٹھے دوستو نارین جیسا کھلاڑی بارہ پر آؤٹ ہو گیا اور چودہ رنپر سیم بیلنگ رسل نے دو سو انیس گہدوں میں پچیس سن لگائے تین چھکے بھی چڑے لیکن چاہا کر بھی اپنی ٹیم کو ایک سو اٹھائی سے آگے نہیں بڑھا پائے تھے اور دوستو یہی رسل تھے جنہوں نے گیندبازی میں آج بلنڈر کر دیا کولکاتا کے لیے آپ کے بتا دے کہ شروعاتی دور میں امیش یادب نے ٹو بیک دو وکٹز الان دیئے تھے کولی کو انہوں نے آؤٹ کیا سب پہلے پہلے ہی آور میں وہ انوج راوت کاؤٹ کر چکے تھے ٹیم ساؤدی نے ڈپلیسز کاؤٹ کر دیا دوستو اتنی اچھی بڑت ملی کولکاتا کی ٹیم کو جس پر کوئی شبدی نہیں ہے لیکن پھر بھی مقابلہ اپنے انتیم آور میں چلا گیا بیچ میں شاباز احمد نے اپنی دھاکڑ پاری میں کئی چھکے لگائے اور ان کو ساتھ ملا رادر فورڈ کا بھی رادر فورڈ کے 28 اور احمد کے 27 رن میچ کی شکل بدل چکے تھے پھر سے اور اب سٹرائٹ پر تھے ہرشل پٹیل اور دنیش کارتک انتیم آورس میں جیتنے کے لیے کچھ ایک رن چاہیے تھے لیکن رسل نے خوب چھکے کھائی شاباز احمد سے جس کے بعد پریشر بہت زیادہ بن چکا تھا اور آخری آور میں سات رن ڈیفنڈ کرنے تھے رسل کو لیکن دنیش کارتک نے چھکے اور چوکے جڑ کر آسانی سے محجتا دیا جس کے بعد اپنے ٹیم کی ہار کے بعد رسل بھاوک ہو گئے ہیں اور انہوں نے اپنے بیان میں کہا یہ واقعی میں ایک بہت ہی بڑی وہ شرمنا کھار ہے اور خاص طور پر میں خود کو اپنے آپ کو اپنی ٹیم کی اس ہار کا ذمہ دار مانتا ہوں مانتر تین آور میں میں نے اپنی ٹیم کے لیے پورے چھتے سن لٹا دیئے مجھے لگتا ہے کہ کسی اور پر انگلی اٹھانے سے پہلے مجھے اپنی گیندبازی پر ہی کام کرنا ہوگا اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہماری ٹیم نے سکور بورڈ پر زیادہ رن نہیں لگائی تھے اس کا مطلب یہ بھی نہیں تھا کہ ہم اس کو ڈیفنڈ نہ کر سکیں انتیم آور تک مقابلہ گیا اور یہ سب کچھ ممکن ہو پایا تو ہمارے جعباز گیندبازوں کی وجہ سے مجھے افسوس ہے کہ میں سب ہی گیندبازوں کے ایفرٹس کو بچا نہیں پایا شے گیندو میں سات رن چاہیے تھے ایسے موقع پر جب کپتان آپ کو ذمہ داری سونپتے ہیں تو یہ گیندباز کا فرض ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے مقابلے کو بچا لیں لیکن میں اس میں پوری طریقے سے ناکام رہا اور مجھے لگتا ہے کہ ہماری ٹیم کہیں نہ کہیں میری ہی گلتیوں کی وجہ سے ہاری ہے دوستو آندرے رسل کہیں نہ کہ کولکاتا کی ٹیم کی ہار کا سب سے پڑا کرن بنے ہیں اور اس کی وجہ بھی ہے ماتر دو اوور میں چھتیس رن دینا کم رن لگانا یہ تو ان سے ایکسپیکٹی نہیں تھا لیکن آپ سبی کو کیا لگتا ہے کیا واقعی میں رسل کی وجہ سے ٹیم ہاری ہے یا نہیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ایسی سبی تازہ خبروں کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو دنیواد